اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حضور امان میں رکھا ہوگا احران کا بادشاہ تھا وہ اپنے محل میں جانے لگتا ہے تو دربان جو گیٹ پر کھڑا تھا نا سردی کے ساتھ وہ گٹر کھڑا کر رہا تھا بادشاہ نے دربان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں اس دربان نے آگے ہو کے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میرے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں بادشاہ نے اس کو کہا کہ یار میں ابھی اندر جاتا ہوں اور محل سے تمہارے لئے اپنے پہننے والے گرم کپڑے جاؤ بھیجتا ہوں بادشاہ سلامت دروازہ کھلتا ہے اندر چلا جاتا ہے جب اندر جاتا ہے تو اندر پھر پر پنچائد لگی ہوتی ہے یا بادشاہ نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ دو چار گھنٹے گزرنے کے بعد بھول جاتا ہے اب اگلے دن جب بادشاہ باہر نکلنے لگتا ہے تو اس دربان کی لاش جو آنا باہر برف کے پر پڑی ہوتی ہے اور ساتھ ایک تحریر اس نے اپنی ہاتھ سے لکھ دی تھی اس پر اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ کے بغیر جو ہے نا میرا بڑا اچھا خاصہ گزارہ ہو رہا تھا آپ نے مجھے آگے ایسا جھڑگا دیا ایسا حوصلہ دیا کہ میں نے یہ ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ آج رات میں گرم ہو کر سونگا اس لئے مجھے سردی زیادہ لگی اور آپ کی راہ تکتے تکتے جو ہے میں جان کی بادی ہار گئے ہوں اب اس کہانی سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کہانی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں اکیلے سروائیو کرنا سیکھیں کسی کے کاندوں پر رکھ کے بندوق مت چلیں کسی کا ساتھ دیکھ کرنا کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں یا میں ایسے کر رہا ہوں یا میں ویسے کر رہا ہوں یہ سارے پلان جانا منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں انسان دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اپنی اڑان اکیلی اڑنے کا جو ہے نا وہ عادی بنتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیاب کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے بلگوتے کے اوپر نا وہ یہی خواہش رکھتے ہیں کہ یار میرا باپ مجھے کاروبار کروا دے میرا باپ مجھے جوانا سرکاری نوکری لگوا دے میرا باپ مجھے بیرون نے ملک بھیج دے میرا باپ مجھے جوانا فلاں جگہ پر انویسٹمنٹ کروا دے میں اسے یوں کر دوں گا وہوں کر دوں گا تو یہ پلان جوانا آپ چھوڑ دیں جس دن آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ میں نے اکیلے سروائیو کرنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ بیسی رحمان و رحیم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام میں بھی جانا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو شامل کر رہیں گے اور اس سے مدد مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے میری کہانی دیکھ کر یا سن کر اگر آپ کو پسند آئی ہو کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی لکھنا ہے میں نے یہ چلتے چلتے جانا یوٹیوب پر ایک پروگرم دیکھا تھا میں نے تصویر دیکھئی تو اس کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی تو مجھے اتنی پسند آئی کیونکہ میں نے زندگی کے اندر جانا شروع کی کہانیوں میں میں نے بتایا ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے ماں باپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا باپ مجھے سرکاری نوکری دلوا دے میرا باپ مجھے وکیلیا جاج بنا دے یا میرا والد مجھے بیرونے ملک بھیج دے مجھے کوئی کاربار کروا دے وہ ٹھیک کہ انہوں نے مجھے میزک سینٹر کروا کے دیا لیکن میں نے خود اکیلے اڑنا سیکھا میں اگر یہ ٹرائی نہ کرتا اگر میں اپنا حوصلہ اور جذبہ جوان نہ رکھتا طاقتور نہ رکھتا تو شاید آج میں جانا کامیاب انسان بھی نہیں من سکتا تھا تو میں یہ بات چونکہ میری زندگی کا ایک بڑا زبردست مشاہدہ تھا میری زندگی کا اطلق تجربہ تھا اور یہ کامیابی کی کنجی ہے جب آپ یہ سوچ لکھ جائے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو آپ کو کہتے ہیں کہ کون ہے جو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا وہ مجھے جانتے نہیں تو اس بات کو جب آپ یقین بنا لیں گے اور اس کے اوپر اعتماد کرنے کے بعد آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو مایوسی آپ کو نہیں ہو سکتا یہ بات گرنڈی شد ہے جہاں پر کپڑے دھو کر سکھائے جاتے ہیں اور ڈرائی کلین کیے جاتے ہیں اس جگہ کو دھو بھی ہانا کہا جاتا ہے دوسرا جہاں پر جانور زبا کیے جاتے ہیں اس کو کساب ہانا کہا جاتا ہے تیسرا جہاں پر مرگیوں کو پالا جاتا ہے اس کو مرگی ہانا کہتے ہیں جہاں پر مردے رکھے جاتے ہیں اس کو مردہ ہانا کہتے ہیں جہاں شراب نوشی کی جائے اس کو میخ ہانا کہا جاتا ہے جہاں پر عمرہ جا کر کھیلیں اور وہاں پر جا کر خوش گپیاں کریں اس کو جم ہانا کہا جاتا ہے جہاں گھر کے کھانے یا لنگر پکایا جائے اس کو بورچی ہانا کہا جاتا ہے جہاں پر آپ نہاتے ہیں اس کمرے کو غسل ہانا کہتے ہیں جہاں پر عورتیں جسم کا دھندا کرتی ہیں اس کو کوٹھی ہانا کہتے ہیں جیل کے اندر جہاں عورتیں رہیں اس وارڈ کو زنان ہانا کہتے ہیں جیل میں جہاں پر چھوٹے بچے رہیں اس کو منڈا ہانا کہتے ہیں جس جگہ پر آپ نے کبوتر رکھے ہوں اس کو کبوتر خانہ کہتے ہیں گاڑی کیا کوئی ایسا حصہ جو ڈھونڈنے سے نہ ملے اس کو خفیہ خانہ کہتے ہیں پولیس جہاں پر پکڑا گیا سارا مال جمع کرواتی ہے اس کو مال خانہ کہتے ہیں جہاں پر ظاہرین کے لیے لنگر تیار ہو اس کو لنگر خانہ کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جس جگہ پر اس طرح کے فنکشن یا اس طرح کے سٹیج ڈرامیں اور اس طرح کی محرکات ہوں تو اس جگہ کا نام آپ اس خانے میں کیا لکھیں گے جو شخص یہاں پر سب سے پہلے نام لکھے گا شاہد چودری اوفیشل یوٹیوب چینل کی طرف سے اس کو دوپہر کا لنچ اور ہم بیٹھ کر ساتھ خوشگپیاں کریں گے اور اس کا نام جو ہے ویڈیو میں منشن کیا جائے گا اور یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بے شک ہمارے پاکستان میں ذہین لوگوں کی کوئی کمی نہیں پروگرام کے بارے میں اگر کوئی بھی رائے آپ رکھتے ہوں یا میرے اس پروگرام کے بارے میں کہ آپ کو کیسا لگا لازمی لکھے گا میں کمنٹ باکس میں ہمیشہ کی طرح آپ کو اپلائے کر رہے گی کوئی شکر ہوں اپنا ڈیر سارا کیا رکھی گا جی پاکستان جندہ بات